اسلام علیکم فور کلاس کیسے آپ سب امید کرتی ہوں کہ سب بچی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے جیسے کہ بچوں میں نے لیکچے نمبر ون میں آپ کو بتایا تھا کہ حالات کو مدنظر رکھتے ہوئے ہم نے آن لینڈ کلاسز کا آغاز کیا ہے تو آج ہمارا عدو کا لیکچے نمبر دو ہے ہم سبق حادثہ کو پڑھ رہے ہیں جیسے کہ ہم نے سبق میں بڑا تھا کہ عرفان اور زہیب جو ہیں آپس میں دونوں دوست ہیں بہت اچھے دوست ہیں عرفان بہت شرارتی لڑکا ہے اور زہیب جو ہے وہ بہت سمجھتار اور ذیمہ دار بچہ ہے تو دونوں جو ہیں وہ کبھی پیدل اور کبھی سائیکل پر سکول چاہتے ہیں عرفان کا جو ہے دماغ جو ہے وہ کچھ عجیب قسم کا ہے وہ چاہتا ہے کہ ہم روزانہ نئے رستے سے سکول چاہیں اور ایک دن جو ہے نئے رستہ تلاش کرتے کرتے عرفان نے بہت نقصان اٹھایا اسے اس کی شرارت کی صدا ملے جب اس کو بجلی کا چھٹکا لگا تو چاہتا میاں نے اسے بچایا کچھ دن ہستال میں رہنے کے بعد وہ بلکل ٹھیک ہو گیا لیکن بجلی کا کرنٹ لگنے کی وجہ سے عرفان کے ست کی بال سارے چھڑ گئے تو بچوں اس سبق کی ہم نے تین سوال کر لیئے تھے آج ہم سوالے پر چار کو پڑھتے ہیں عرفان نے کیا شرارت کی جس سے بہت نقصان ہوا یعنی کہ عرفان نے کیا شرارت کی تھی جس کا اسے نقصان ہوا عرفان نے لوہے کے ستون کو پکڑ کر لٹکتے ہوئے لوگوں کو بے خوف بنانا چاہا یعنی کہ جو لوہے کا ایک ڈنڈا تھا اسٹک تھی عرفان نے شرارت کی بنا پر اسے پکڑ لیا تھا اور اس کے ساتھ لٹک کر اس کو جھولا بنا لیا تھا جس کی وجہ سے بجلی کا جھٹکا ان لگا اور اسے بہت نقصان ہوا لیکن اس نے لوگوں کو بے خوف بنانے کی کوشش کی سوال نمبر پانچ ہے اس کہانی کا مرکزی خیال کیا ہے مرکزی خیال یعنی کہ اس کہانی کے جو اہم بات ہے وہ کیا ہے ہمیں ہدایتی تختی پڑھنی چاہے گے تاکہ ہم مختلف حادثات سے بچ سکے یعنی کہ جہاں بھی ہم جائیں وہاں پہ کوئی تختی لگی ہوئی ہو جہاں پہ کوئی نوٹ وغیرہ لکھا ہوا وہ کوئی امپورٹن بات اہم بات لکھی ہوئی ہو تو ہم اسے جو ہے اگنور نہیں کرنا چاہیے اسے پڑھنا چاہیے اور جو لوگ جو ہیں پڑھ نہیں سکتے ان کو بھی پڑھ کر سنانا چاہیے تاکہ مختلف حادثات سے ہم جو ہیں واقعہ سے عرفان کی طرح نقصان اٹھانے سے بچ سکے آگے ہے جملے بنائیں عرفاز کی جملے بنانے ہیں کھیت کسان کھیت میں حل چلا رہا ہے جولہ باغ میں بچوں کے لئے جولہ لگا ہوا ہے کھلونا یہ کھلونا بہت خوبصورت ہے شرارت عرفان نے شرارت کی سگنل سگنل پل کے نیچے تھا یہ ہے ہمارا بچوں آج کا لیسن سبق حادثہ کے ہم نے آج دو سوال پڑے ہیں اور جملے جو ہیں ان کو ہم نے پڑا ہے آپ نے سوالات کی جوابات اور جملوں کو یاد کرنا ہے اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے اور جو جملے ہیں وہ اپنے نوٹ پر نوٹ کرنے ہیں لیکن بچوں جملے جو ہیں کوشش کریں کہ آپ اپنے الفاظ میں منائیں جیسے کہ فور کلاس آپ پہلے بھی جملوں کو اپنے الفاظ میں لکھتے ہیں تمام بچوں کے جملے وہ دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں تو آپ نے جو ہے اپنے نوٹ پر جو لکھنے ہیں جملے ان کو آپ نے اپنے الفاظ میں بنانا ہے لکھنا ہے میرے دعایں ہمیشہ آپ لوگ کے ساتھ ہے اپنا خیال رکھے کا اور اپنے گھر والوں کا بھی بہت زیادہ خیال رکھے کا اور میرے لیے بھی اچھی اچھی دعائیں کیجئے کا اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے اور کیا اللہ حافظ